ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکا یا حمیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حمیب اللہ والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حمیب اللہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دو بار مدنی کافرے میں سفر کیا ہے تو اس لئے آنٹ ملاقاتیں باپا سے بنتی ہے تو آنٹ ملاقاتوں کے بجرد تو کیا ایک اچھی ملاقات سہری میں مل سکتی ہے باپا سے کتنے کتنے دن کے سفر کیے ہیں بارہ بارہ جن کے کیوں گے دو تو آٹھ ملاقاتوں کا وہ تین دن مدنی کافلہ فی تین دن مدنی کافلہ ایک ملاقات کی ترکیب ہوتی رہتی ہے کنٹینیو نہیں ہے ہم کو حفاظتی امور کی وجہ سے اتنے مسائل ہوتے ہیں جس کی حد نہیں آٹھ ملاقات والے کا کیا کرنا ہے وہ بولتا ہے آٹھ ملاقات یہ ایک ملاقات دے یہ تو پیکیج مانگ لیا باپا ہوں میں اس کے لئے کوئی مدنی فیز کا اعلان نہیں کیا میں آؤں گا سہری کے لئے صاحب نے بٹھا لینا پھر میں اب چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا اس طرح کوئی پیغام دو تو پھر میں بھی کوئی سہری کے لئے آپ کے لئے جگہ بناو چھلے ہو سکتا ہوں گا کوئی کوئی لا جانا اللہ کا سن رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ریان چکوار سے بات کرنا ہوں میں نے سوال یہ ہے کہ ہمارے ادر مشہور ہے کہ جو چھپکلی ہوتی ہے وہ کسی آدمی پر گر جائے تو اس آدمی کو کپڑ سامینے کے حسل کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے آپ اس پر ہمارے لئے نمائی فرمائیں چھپکلی کپڑوں پر گر جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور اگر ناپاک ہوتی بھی تو جہاں لگی وہ دھویا جاتا نہ کہ پورا غسل ضروری ہو جاتا بہرحال چھپکلی گر جائے بلکہ پانی میں گر جائے اور پانی میں گر کر زندہ نکل جائے تب بھی وہ پانی پاک رہے گا ہاں چھپکلی اگر پانی میں مر گئی یا مریوی چھپکلی ٹھہرے پانی میں جو دہ در دہ نہ ہو یعنی سمجھو کہ آپ کے گھر کے پتی لے جو آمپور پر ٹھہرے پانی ہوتے یا بلٹی میں پانی کے اندر آ گئی مر گئی تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا مگر زہریلا اس وقت ہوگا جبکہ چھپکلی سڑ کے پھٹ جائے یہ پھٹ جائے نا اندر سڑ کے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر سو آدمیوں کو کافی ہے مر سکتے ہیں سو آدمی اس کا زہر اتنا خطر نہ گئے لیکن اس کا مر کر سڑ کر پھٹنا ضروری ہے ویسے اگر اس کی لاش نکال دی اگر یہ پانی ناپاک ہو گیا اس کا پینا حرام ہے بل فرض کوئی پی بھی گیا تو اس کا زہر نہیں ہے اس میں جو میری ناقص معلومات ہیں کیونکہ ایک ادھر حدثہ ہو چکا ہے باب المدینہ میں چند سال پہلے کہ وہ والے دن حج پر گئے اور پڑوس کسی عزیز کو یا پڑوسیوں کو اپنے بچے سوپ گئے چھوٹے بچے تو وہ دودھ جب بچوں نے پیا تو سے دو تین بچے بچے بیچارے فوت ہو گئے تو پھر وہ ڈکلیر ہوا کہ دودھ میں وہ چھپکلی مر گئی تھی اب خدا جانے وہ پک گئی تھی اور پکنے کی وجہ سے وہ اس کا زہر اندر سرائط کیے تھے پھر وہ بیچارے حج کیے بے گر پلٹے تھے وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے وہ جن کے ساتھ یہ کیس ہوا تھا انہوں نے بتایا دیا ہمارے ایسا ہوا ہے شاید یہ ایسا ہوا تھا چند سال پہلے تو یہ پک جائے تو بھی زہر اس کا پھیل جائے گا اور ویسے اگر پھٹے بغیر نکال دی جائے تو زہر نہیں پھیلے گا آتا وہ پک گئی ہوگی دودھ میں تو یہ کہ بس برطن ڈھکے رکھنے چاہیے برطن کو ڈھکے رکھنے کی سال میں ایک بار رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں جو برطن کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں یہ اس کی شرخہ میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ اس سے برطن وہ کہ جس میں کوئی غزہ ہے کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو ڈھک کر رکھے اگر برطن میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خالی رکھنے میں خرج نہیں ہے اس میں بلائیں نہیں جائیں گے غزہ وغیرہ ہو کھانا پینہ تو اس میں بلائیں جائیں گے کوئی بھی کھانے پینے نہیں جائیں گے اب مثال کے دور پر معجون ہے دوائیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی دوائیں کی بوتلیں تو اس کو بھی بند ہی رکھا جائیں بلکہ ہر چیز بند ہی رکھی جائیں اس میں کیڑے کنکر جو بھی کچھرا چلا جاتا ہے بعض اوقات لیکن حدیث سے مراد وہ یہ بلائیں اب خدا جانے ان بلائوں سے کیا مراد ہے جو سال میں ایک بار نازل ہوتی ہیں جو برطن میں جاتی ہیں اس کی شرحہ ہم اپنی مرضی سے چھپکلی اور چوہوں سے نہیں کر سکتے تو جو مفتی صاحب قبلہ نے لکھا میں نے وہ عرض کر دیا اور یہ کیڑے اور کنکر میں نے اپنی طرح سے مشورتا کہ ہر چیز ڈھکا رکھنی چاہیے چاہے رات ہو چاہے دن کہ ان میں بعض چیزیں ایسی چلی جاتی ہیں جو نقصان کرتی ہیں یہیں اپنے اپنے مدنی چینل پر ایک صحافی نے کچھ اپنے تاثرات میان کیا دے جو میں نے مدنی چینل پر سنے تھے کہیں وہ پنجاب کے تھے غالبن کہ میری چھوٹی بہن جو ہے نا یہ دعوت سامی کے مدنی ماحول میں تو یہ پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی دیکھ کر پیو یہ ہوں گے کہیں دیہات کے تو پانی دیکھ کر پیو تو میری بہن جو تھی وہ اس پر عمل کرتی تھی ان آداب پر سنتوں پر تو اس نے وہ اتفاق سے بطی چلی گئی پانی وہ اس نے لیا ہوگا پینے کے لیے بطی چلی گئی آپ اس نے بولا میں دیکھے بغیر تو پیوں گی نہیں اس کا آداب یہی ہے دیکھ کر پیئے تو پیر کوئی وہ اس نے روشنی اس پہ ڈالی ہوگی ٹارچ یا کچھ تو بولا اس پانی میں ایک چھوٹا سا بچھو تھا تو وہ اس نے کہا دیکھو یہ جو دعوت اسلامی والے ہم کو سکھاتے ہیں کتنی مطلب بہترین مطلب ہی ہم کو آداب سکھایا اس نے لفظ سنت کہا تھا لیکن دیکھ کر پینا میں نے سنت میں پڑھا نہیں ہے اس لیے میں احتیاطاً اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہیں کرتا کہ اپنی اٹکل سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منصوب نہیں کرنی چاہیے تو یہ عدب ہے بارال کہ دیکھ کر پیئے اجالے میں دیکھ کر اور بیٹھ کر پینا یہ تو حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے تو یوں اگر وہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں نہ ہوتی اور دیکھ کر نہ پیتی اندھیرے میں پی جاتے لوگ اندھیرے میں وہ پی لیتی تو شاید وہ بچھو اس کے جب پیٹ میں چلا جاتا پھر اس کا بچنا مشکل گا بچھو تو زہری لائے کہ نہیں اب وہ پیٹ میں جائے تو پھر شاید بہت مشکل ہو جائے اس کے لئے بچنا اللہ نے اس کو بچا لیا تو دعوت اسلامی کا ماحول مدینہ مدینہ ہے ماشاہ الحمدللہ اس میں ہمیں دنیا اور دین دونوں کے نفعے ملتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے بلائیاں ملتی ہیں اس میں بپا برخصوص وہ طبقہ جو اپنے بستر یعنی بیڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں سونے والی جگہ پر پانی رکھتے ہیں جن کو رات میں پانی پینے کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ پیاس لگتی ہے اور وہ اٹھ کر پانی پیتے ہیں اول تو وہ ڈھک کر رکھیں دوسرا یہ کہ اپنے بستر کے پاس روشنی کا احتمال ہے اپنے بستر کے پاس میں نے دیکھا ٹورچ ہمیشہ رہتی ہے آپ کا یہ التظام میں کہوں تو کہ آپ ٹورچ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے بستر کے پاس تو اس طرح اگر ٹورچ یا کوئی سی روشنی یا جو بھی مددل لیمپ وغیرہ وہ ہو اور جب بھی پانی پینے کی آپ کو حاجت پیش آئے تو روشنی کا احتمال کر کے پھر پانی پینے کی ترقیب بنائیں پانی کے علاوہ کوئی چیز چڑ گئی بدن میں لال بیگی چڑ گیا تو پریشن دو کرے گا تو ٹورچ ہوگی تو اس کا حل ہو سکے گا البتہ یہ ہمارے حکیم صاحبان یہ بتا دوں کہ اٹھ کر فوراں پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے میدہ گرم ہو جاتا ہے اور اس پر تھنڈا یا سادہ پانی بھی آگ پر جب پانی جائے گا تو وہ شنگ کر کے بھولتا ہے تو یہ نقصان دے پانی فوراں اٹھ کر یعنی کہ کوئی آدھائے گھنٹہ ایسا میدے کو ریلیکس مل جائے اٹھنے کے بعد اس کے بعد پانی پینے بھابا آدمی لیٹا ہوا ہے میں بھی عادی نہیں ہوں کہ نین سے اٹھ کر پانی پینے کا وہ مطلب لیم وہ جو رکھتا ہوں میں اپنے چارجر رکھتا ہوں چھوٹا تھا ٹارچ بھی کہے سکتے ہیں ٹارچ نوما چارجر اب تو چارجر آم ہو گئے اندھیرے میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں بھابا میں آپ سے مشورہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے مثال کہ تو رات یہ بارہ ایک بجے سوئے یارہ بجے سوئے اب رات کو دو بجے تین بجے اگر اس کو پیاس لگی ہے تو کیا وہ پانی نہ پیئے نین سے اٹھ کر پانی میں نے حکی صاحبان سنائے تھوڑا دائے تین گھوٹ لے لے زیادہ نہ پیئے نین سے اٹھ کر ایسے بھی باپا جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح کا ٹائم کیسے ایسے بھی اکثر لوگ جب وہ اٹھتے ہیں بستہ سے ایک دم اٹھ کے واش روم چلے جاتے ہیں پشاپ کرنے فوراں نہ جائے بلکہ ایک منٹ دو منٹ احتیاطاں رک جائے کہ وہ بیٹ جائے یا تہل لے کہ وہ سرکولیشن ہو جائے اس کا خون کا ورنہ بعض لوگ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سو نے سنا ہوگا کہ اقدام وہ استنجا کھانے میں جاتے ہیں اندر جا کے ہٹفل ہو جاتے ہیں بازواز یہ بھی ہوتا ہے کوئی دعائیں پڑھ لے نا اگر اٹھنے کی مجھے آپ یاد آ رہے تھے باپا آپ اس طرف اچانک یوں نہیں کھڑھتے اگر آپ کی روٹے نہیں میں بیٹ کر کیا کرتا ہوں میں نے وہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اٹھ کر جیسے اٹھ کر میں یہ موہ پر آت پھیرتا ہوں تین مرتبہ سبحان اللہ اللہم مغفر لی سبحان اللہم مغفر لی سبحان اللہم مغفر لی اور وہ اٹھنے کی جو حدیث شریف کی مشہور دعا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا و ایلیہ النشور یہ پھر ایک وہ حدیث شریف پڑھی ہے اٹھ کر یہ دعا پڑھے لا الہہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ لہو الملک و لہو الحمد بیده الخیر و ہوا علا کل شہی قدیر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوت اس کے بعد اللہ ہم مغفر لی یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرے وہ قبول نماز پڑھے نوافل پڑھے تو وہ بھی قبول بہتر جو آخری میں نے جو پڑھا وہ چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ اور وہ اللہ ہم مغفر لی اس کا حدیث شریف میں یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی اور اگر نوافل پڑھے گا تو وہ بھی مقبول ہوں گے پھر اولاقی دروسی بھی پڑھنا ہوتا ہے اٹھنے کے بعد آپ کی یہ روٹین ہے اب فیلحال تو ہے دیکھو اب کم ہوتی یہ بڑھتی تو کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی پیارا میں اس میں بتاتا ہوں کہ اس لئے بھائی وہ ترغیب کچھ روح پڑھ دیا کرنے کہ یہ سب یاد نہیں رہتا تو دو چار بار درود پاکی پڑھنے آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے بابا کہ آپ نے ابھی جب روٹین بتائینا ممکن ہے کہ اسلامی بھائیوں کہ اب اس طرح سوالہ شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ ریپیٹ ہو یہ ہے کیا میں پتا چلے وہ ممکن ہے کہ شاید ایک تعداد ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی کہ ان کی روٹین میں یہ بات آ جائے گی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد توبو علی اللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد بفا جمرہ بدگمانی بدگمانی کے بارے میں سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غیبت سے کم حرام نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک طرح کی دل کے اندر غیبت ہی ہے اب کسی میں وہ واضح قرینہ ہے فاسق و فاجر ہے واضح قرینہ ہے مثال کے طور پر وہ شراب خانے میں آنا جانا رکھتا ہے اس پر اب کسی نے اس کو شرابی کہا تو دارے کہ یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ ہو سکتا کہ شرابی ہو البتہ قرینہ نہ ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کے گناہوں میں نظر بھی نہ آتا ہو نیک ہو اب اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے تو اس کا علاج یہ کہ بیسے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم تر گھٹی یا تصور کریں اب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تو اس کو یوں ٹالے کہ میں بدگمانی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں تو پھر ظاہرہ جواب تو خود ہی لے گا کہ ثواب تو نہیں ملے گا تو ثواب والا کام کونسا تو ثواب والا کونسا کام جو ہے وہ حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا حسن الزن من حسن العبادت کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے تو اب ایک مسلمان پر بدگمانی کروں تو مجھے اس میں ثواب تو ہے نہیں تو میں کونہ اچھا گمان قائم کر کے وہ اچھی عبادت کا ثواب کما دوں پھر یہ کہ اپنے آپ کو ڈرائے کہ بدگمانی کرنا ثواب تو نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے گناہ ہے تو اب میں گناہ سے کیوں نہ بچوں تو یوں اپنے آپ کو یہ گناہ سے بچا لے حسن الزن کا وہ جام پی لے دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس نے فلان جرم کیا پھر اپنے ایوب پر نظر کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ اس کے بارے میں تو مجھے ویسے شبہ پڑھ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا اور میں تو یقیناً فلان فلان گناہ کرتا ہوں کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا خطائیں کر رہا ہوتا ہے تو یوں اپنی سوچ میں پڑ جائے تو جو اپنے ایبوں کی طرف نظر کرتا ہے دوسرے کے ایب کی طرف سے اس کی اوٹومیٹک توجہ جو وہ ہٹے گی کہ اپنے ایبوں پر نظر رکھنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ یقیناً اچھی بات ہے کار سواب بھی ہے اور دوسرے کی ایب کی طرف مطلب ہے اپنا ذہن دوڑا تو یہ ہی بری بات بدگو مانی ہے تو یوں بھی مطلب اینے کے اپنے آپ کو ڈرائے پھر یہ اپنا ذہن مانا ہے کہ جس کے بارے میں میں بدگو مانی کر رہا ہوں کیا بعید کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مجھ سے اچھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور میں اس بدگو مانی کی وجہ سے کہیں اپنی آخرت برباد نہ کروں کیونکہ کالے گورے عربی عجمی پنجابی سندھی پتھان اردو بنگالی ان میں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں فضیلت ان اکرمکم انداللہ اتقاکم قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے تو یوں سب کے بارے میں اچھا ہی گمان اگر قائم کرے تو امید ہے کہ اس طرح اپنے بدگو مانی کے ان خیالات سے اس کو نجات ملے تو یوں اس طرح کے مزید معالجات معلوم کرنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع چھوٹا سا ایک رسال ہے اس کا نام ہی بدگو مانی یہ تو ہر ایک کو پڑنا چاہیے گول کے پی لینا چاہیے کیوں بدگو مانی یہ مولکات میں سے ایک گناہ کا کام ہے اور اس کے بارے میں جاننا یہ فرض علوم میں سے تو چھوٹا تا رسالہ بدگو مانی کا اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت معلومات ہوگی اگر آپ کے پاس مکتبت المدینہ سہولت نہیں ہے رسالہ نہیں ملتا تب بھی مایوسی نہیں تو یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصول اللہ علی وآلی 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 صلو علی حبیب وآلی 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 میں اچفاق اچرفی تاریخ ہند ممبری سے ارز کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آئیس کے پرومل سے میں بہت پریشان تھا کافی علاج کر آیا مگر پر کچھ فائدہ نہیں ہوا یہاں تک کہ آئے ویڈک کے دو آپ پریشن کرائے نگر بلیڈنگ جاری تھی میں سال بر پریشان تھا سپٹیمبر میں میرے ایک دوست میری آیادت کو آئے وہ تاویدات حتاریہ کے ذمہ دار تھے انہوں نے میرے لیے تاوید حتاری اور پانی لائے اللہ کے کرم سے آویدات حتاریہ کے برکت میری بلیڈنگ روک گئی اور میں جب بیمار تھا تب ہی میں نیت کر لی تھی مجمی کافلے میں سفر کی الحمدللہ عزوز مجمی کافلے سفر کی سعادت بھی حاصل ہوئی کچھ دوران میری تمنا بابا جان سے ملنے کی ہوئی میں بہت طلب تھا کہ تب بابا جان سے ملوں گا کافی کوشش چکی لیکن وزا کا مسئلہ آ رہا تھا کچھ دعا کریں کہ میرے دل سے دنیا کی محبت اور رب جا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکال دیں اور میں بننے کی کوشش کروں بلاغ اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرمائے آپ پر رحم کریں آپ کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا سوال یہ ہے سوال نہیں ہے بابا بابا ایک مرید اتنا گناہوں میں دوبا ہے بابا روزے بھی رکھ رہا ہے نماز بھی ادا کر رہا ہے پھر بابا آنکھوں کی پتنے گئے بابا 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 کچھ کرم کی بابا اللہ اللہ تعالی ان کو بھی گناہوں سے بچائے ہم سب کو گناہوں سے بچائے ہر گناہ سے محصص رہے آمین بچائیں شلو ہم ببراہ برکات ہو میں محص بنا انڈیا الہاب میں مدنی ٹینل دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مدنی رنگ میں رنگ جاؤں لیکن میں آپ کو اسے بکاؤ وں میرے ذہن میں سب بات اندر سماتی نہیں اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مدنی ماحول میں میں شامل ہو جاؤں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تک تک مدنم 60% مدنم میں شامل ہی ہوں لیکن آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہمیں ایک چیسی توفیق ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہم سب کو مدنی ماحول نصیب فرمائے دیکھیں دواء کڑوی ہوتی ہے لیکن مرض کے علاج کیے لئے زبردستی پینی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو زبردستی کر کے بھی بقول آپ کے پچاس فیصد ہیں تو سو فیصد ہو جائیں جب ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ مرض کا علاج بھی ہو جائے گا دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ بپا یہ گناہوں سے جو توبہ کی نیت ہے یہ تشویش ہونا کہ میں گناہگار ہوں اور یہ جو تڑپ رہتے ہیں اسلامی بھائی یہ ہونا بھی تو بپا ایک سعادت ہے نا کچھ لوگ تو گناہ کر کے وہ گناہ کو اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے وہ بے باقی ہے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے تو گناہ پر جس کو شرمندگی ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ شرمندگی پیدا ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے نصیب والوں کا حصہ ہے ورنہ گناہ تو حساس کے لوگ کرتے ہیں بے باقی کے ساتھ کرتے ہیں کوئی سمجھا ہے تو اس کا بھی بعض اوقات مضاق بڑھا دے گا کہ یہ مولانا آگیا اب یہ نصیب کرے گا چلو یا چلو یوں کر کے ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں معاذ اللہ تو یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ جو ہستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے کبھی ہو گیا تقاضہ بشریت تو اس پر بندہ شرمندہ ہو ندامت کرے اور فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نہ کہ اپنے گناہ پر یعنی کہ دلیری کا اظہار کرے یہ بیبا کی جو ہے نا گناہ پر دلیری بیبا کی یہ ایمان کے لیے بہت خطرنا گئے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کی پروائی نہیں ہزتا ہے یہ بہت بری بات ہے اپنے شرمندگی حاصل کیسے ہو ایک ظاہر ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ایک عطا ہے کہ بعض وقت خطا وہ کام کر جاتی جو عبادت کام نہیں کرتی انہیں بعض اوقات گناہ پر ندامت کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات بندے کر لیتے ہیں کہ وہ رب خوش ہو جاتا ہے اس پر کرم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پچھلے دور کا واقعہ ہمارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ دو افراد جو تھے وہ گزرے اور مسجد میں ان کے جانے کا کچھ ٹائم ہوا ایک تو چلا گیا دوسرے نے کہا میں مسجد میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں میں تو بہت گندہ ہوں گناہ گار ہوں میں اللہ کے دربار میں کیسے اندر جاؤں گا تو اس کو ایسی اس کی ندامت تھی وہ دل کے ندامت ہی ہمارے ہیں عام طور پر وہ جان چھڑانے والی بات ہے کہ میرے کپڑے ناف آگے میں نہیں آتا اس کی ندامت تھی کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مسجد میں جاؤں اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عدا پسند آگئی اور اس کو ولایت کا سب سے آلہ درجہ آتا کر دیا وہ سب سے آلہ درجہ صدیق اس کو صدیق بنا دیا تو یہ اللہ کی رحمت ندامت نے اس کو اپنے گناہ پر اتنی مطلب ہے نہیں وہ ندامت تھی کہ میں اس قابل ہی نہیں وہ نہیں امیر مینہ ہی نے کہا ہے باہر کا رسالت میں حضری کے تعلق سے جب بھی جاتا ہوں اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں انہیں شاعر نے یہ تصور پیش کیا کہ میں اتنا نافرمان گناہگار بندہ ہوں کہ میری حمت نہیں ہوتی کہ میں بھارگاہ رسالت میں اپنا یہ گناہوں سے کالا پڑا ہوا چہرہ دکھاؤں یہ بارال اگر دل کے جذبات ہوں کسی کے تو یہ بھی مرخبہ کہ وہ اس لئے چہرہ نہیں دکھاتا تو یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اپنے اپنے ادائیں ہوتی ہیں تو یوں بزرگوں کے اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کافی یعنی ندامت اور توبہ کی بھرکتیں ظاہر ہوئیں اور ان کو ولایتیں ملی اس طرح کی کئی واقعات روایتوں میں موجود ہیں جیسے کہ ایک تو مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے نینانوے قتل کی ہے اب اس کو بہت ندامت ہوئی کہ ہائے میں کیا کروں نینانوے قتل کر چکا اب میرا کیا بنے گا تو اس نے کسی راہیب سے تسکرہ کیا کہ میں نے تو نینانوے قتل کی ہے کیا میری ہے کوئی نجات کی صورت توبہ کی صورت تو اس نے کہا کہ نینانوے قتل کی ہے تُو نے جا تیرے لئے کوئی رستہ نہیں ہے توبہ کا یہ مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا جب میری نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو چلو میں سنچری پوری کر لیتا ہوں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اب سو ہو گئے پھر اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ نہیں 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 ایسے نہیں کوئی رستہ ہونا چاہیے اپنے تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ کسی سے ملا اور بولا کہ میں سو قتل کر چکا ہوں کیا کوئی میری بھی نجات کی صورت ہے یہ حدیث ہے اور اس کی یہ نہیں ہے کہ میں اب خلاصہ عرص کر رہا ہوں یا کیا میری بھی اللہ تعالی خطا بخش دے گا تو اس نے کہا کہ یہ اس طرف کچھ نیک لوگ رہتے ہیں وہ ادھر بستی میں اس سمت میں تم جاؤ گے نا تو وہ تم کو ضرور رستہ بتائیں گے اس نے مایوس نہیں کیا بلکہ وہ رستہ بتا دیا کہ اس طرف آپ اگر جائیں تو ترقی بن جائی گی تو وہ اس بستی کی طرف چلا اب پہلے کے سفر کوئی ہوائی جاز کے یا اس طرح کے ہماری یہ سیارے گاڑیاں تو تھی نہیں تو یہ بچارہ چل پڑا تو وہ سفر کرتا رہ کرتا رہ یہاں تک کہ راستے میں وہ بیمار ہو گیا وہ سخت بیمار ہو گیا اب کوئی دواء نہیں علاج نہیں نہ اسپطال نہ دواء خانے نہ ڈاکٹر یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی اب یہ مرنے پڑا اب کیا ہوگا اس کو قتل کیے میں نے اب میری نجاتی کوئی صورت کیسے بنے میں جا رہا تھا اس طرف اس بستی کی طرف کہ مجھے کوئی صورت بن جاتی لیکن تب تو جانے کی حمد ہی نہیں ہے اب کیا ہوگا اب یہ لمبا ہو گیا اب میرے بس اب موت آگئی میری جو گیا میں تو وہ گرتے گرتے جب یہ گرہ گرہ لمبا ہوا تو اس نے اپنا سینہ ان اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا رحمت کے فرشتے بھی اترے عذاب کے فرشتے بھی اترے عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ سو کا قتل ہے اس کو ہم لے جائیں گے رحمت کے فرشتوں نے فرمایا کہ یہ توبہ کے راستے بھی نکلا تھا اس کو شرمندگی تھی ندامت تھی ہم لے جائیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کریم میں جو چاہے کر سکتا ہے اس نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لو کہ دونوں طرف کی زمینوں کو نہ پو اگر یہ اپنی بستی اپنی آبادی کے قریب اگر ہو اس کا فاصلہ تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ اور اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کی طرف قریب ہو چکا ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اب حقیقت میں وہ ابھی اللہ والوں کی بستی سے دور تھا اپنی بستی سے یہ قریب تھا فرشتوں نے ناپنا شروع گیا اللہ تعالی نے نیک بندوں کی بستی اور اس کے درمیان جو جگہ تھی وہ فاصلہ زیادہ تھا اس سے فرمایا کہ تو سکڑ جا ادھر کی زمین کم تھی اس سے فرمایا تو پھیل جا جب پیمائش کی گئی ناپا گیا تو وہ یوں اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے تو سچی ندامت ہو شرمندگی ہو بے باقی نہ ہو وہ بے باق نہیں تھا وہ وہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رستہ مل جائے کہ میری کوئی نجات کی صورت بن جائے بھائی یہ بہت مضبوط روایت ہے وہ حدیث پاکی تو اس لیے گناہ پر بے باقی نہیں ٹھیک بڑے سے بڑا گناہ کسی سے ہو گیا ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں زبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو فرمان رب رحمان کا ہو عجز و جب حدیث قدسی کہ لاتے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی اس میں فرماتا ہے انا عندہ زنے عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے قریب گمان کرے گا تو اللہ تعالی سے نیک گمان رکھنا چاہیے بات جذبات میں آکر کہہ دیتے کہ ہم تو بہت گناہ غر ہیں ہم تو جائیں گے جہنم نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی مجبور نہیں ہے کہ گناہ گار کو معاف کری نہیں سکتا مجبور نہیں ہے اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ میری ان باتوں سے کوئی اب یہ ذہن نہ بنا لے کہ خوب گناہ کرو رحمت میں نظر رکھو اللہ تعالی جبار و قہار بھی یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرما دے وہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیک بندے کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیں اس لئے اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرتا ہی رہے بندہ جسے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے گناہ اسے توبہ کر دی اور ستر سال تک اس نے اس طرح عبادت کی دن کو روضہ رکھتا عبادت کرتا کسی کڑی دھوک وہ سائے میں لیٹتا نہیں سائے میں نہیں دھوک اس طرح جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہنے لگا کہ گناہ اسے تو خیر میں نے توبہ کری لی تھی ایک بندے کا حق رہ گیا وہ معاف نہیں کروا سکا تھا میں کہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی لکڑی تنکہ اس سے خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے ابھی تک جنت سے میرے ہم تو اس کی چیز اٹھا لی اس کی کھیچ لی اس کو مارا اس کو دھکا دیا اس کو جھاڑا اس کو آنکھیں دکھائیں گورا سب حقوق لی بات کے محملات جبکہ بلا اجازت شرعی اس طرح کی حرکت کسی نے کی کئی حرکت ہے ہم دن میں کتنی کتنوں کی چیزیں ہم سمجھتے کوئی حرق اپنی چلتی ہے یہ سرکالیا ہو سرکالیا یہ سب قیامت کے روز بہت مہنگا پڑ سکتا اللہ تعالیٰ سے سے ڈرتا رہے کہ ہمارے کسی چھوٹے سے گناہ پر وہ ہمیں پکڑ نہ لیں تو اس کی رحمت سے بھی نظر نہ ہٹائے اور اس سے ڈرتا بھی رہے خوف و رجا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العدی صلی اللہ تعالی علی محمد ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنی ستان ہے باپا کے مدنی پھول